ہاں میجر بتاؤ سمان کے اندر کیا کیا آیا ہے ارے سر سمان کے اندر آیا ہے گنز آئی ہیں گرنیٹز آئی ہیں اور اوپی قسم کی بلٹس آئی ہیں اب یہ بلٹس کون سی اوپی قسم کی ہوتی ہیں ارے سر وہ جو ایک بلٹس سے تین تین مندیں نہیں مار سکتے وہ بلی بلٹس بھی ہم لوگ لے کر آئے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے اور یہ سارا سمان کتنے کا آیا ہے ارے سر یہ سارا کا سارا سمان آیا دو سو کروڑ کا اچھا ٹھیک ہے تو یہ جرنل نے تمہیں پیسے دے دیئے تھے ارے جی سر دے دیئے تھے تو یہ فٹہ فٹ سے میرے بنکر کے اندر پہنچا دو سارا سمان ارے جی جی سر یہ بس ہم پیک کر رہے ہیں ابھی ہم اس کی کاؤنٹنگ کر رہے تھے تو جیسے یہ ساری کاؤنٹنگ ہو جائے گی اور سارا حساب کتاب ہو جائے گا ان ٹرکس میں ڈال کے پھر ہم لوگ جو ہیں اس کو آپ کے بنکر کے اندر پہنچا دیں گے چلو ٹھیک ہے اور میرے کو ایک اور بات بتاؤ ارے جی سر تو اگلی لٹ کاب آ رہی ہے ہمارے ویپنز کی ارے سر بہت جلدی آ رہی ہے اور جو ہم نے نیو ٹینکس مانگ آئے تھے وہ ارے سر وہ بھی دو تین دن کے اندر پہنچ جائیں گے لیکن وہ آئیں گے کیسے یار وہ تو ہم نے پورے کے پورے سو ٹینکس مانگ بائی تھے ارے سر یہی پلین لے کر آئیں گے بار بار جائیں گے اور بار بار لے کر آئیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے ارے یار ایک منٹ جنرل کی مجھے کال آ رہی ہے ہاں جنرل بولو کیا ہوگے ارے فرنکلین فٹا فٹ سے ذرا ادھر آوگے ارے کدھر آوں گا ارے یار یہ ٹریننگ اریہ میں ہاں چلو میں آتوں سب ٹھیک ہے نا ارے نہیں نہیں کچھ ٹھیک نہیں ہے تم آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اچھا چلو ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں بھے یار یہ کیا مسئبت ہے اچھا تو ٹھیک ہے پھر میں جا رہا ہوں جی جی سر آپ جائیں چلو یار پتھری کیا مسئبت ہے یہ ایک تو یار یہ میرے کو جنرل سکون سے رہنے ہی نہیں دیتا پتھری کیا مسئلہ یار اس کے ساتھ گائز لازولی اپیسوڈ دیکھو رہا یار میں اس کے اندر بن گیا تھا جنرل وہ بھی اپنے بنکر کا اور یار اب میرے کو جنرل پھر سے بلا رہا ہے جبکہ یار میرا اس بیس کے اوپر اب کچھ زیادہ کام بام نہیں ہے لیکن پتہ نہیں میرے کو جنرل ابھی اس ٹائم بلا کیوں رہا ہے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے یہ تو اب جاہ کی پتہ لگے گا نا کہ وہ نوبڑا کدھر کھڑا ہے اور یار یہ یہاں پہ کھڑا ہے چل کے پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ چل رہا ہے یار یہاں پہ اور یہ تین سولڈرز کیوں کھڑے میں ہیں یہاں پہ یہ بھی چیک کر لیتے ہیں ہاں جنرل کیا ہوگے تمہیں ارے فرینکلین یار ایک پرابلم ہے اب بے یار پرابلم ہے تا خود سولف کرو نا اس کو ارے نہیں نہیں سٹی کی پرابلم ہے ہاں ہاں سٹی کی پرابلم ہے تو پھر فرینکلین تمہاری بات ضرور سنے گا پرابلم بتاؤ بس میرے کو مجھے پتہ ہے تم بن کر کے اب جنرل بن گئے ہو تو یہ چھوٹی موٹی جابز پتہ نہیں تم کرو گے کی نہیں اب بے یار لاؤس اینٹ آس کی جب بھی بات آئی گی تو جنرل کیا تو کرنل کیا تو میجر کیا میں سارے کام کرلوں گا تم ٹینچن نہ لو اور یہ تین سولڈرز یہاں پہ کھڑے میں انہوں نے کوئی مستی بستی کیا کیا ارے نہیں نہیں انہوں نے کوئی مستی نہیں کی بات یہ ہے کہ ہوسٹیٹ سیچویشن ہوگی ہے لاؤس اینٹ آس کے اندر ارے ہوسٹیٹ سیچویشن ہوگی ہے اس کا مطلب ہے کسی نے کسی کو کیڈنیپ کر لی ہے ارے ہاں یار لیکن کسی نے کس کو کیڈنیپ کی ہے ارے یار ایک چھوٹا سا بچہ ہے اس کو کیڈنیپ کر لی ہے کچھ آتنگوادیوں نے ارے لیکن کدھر کی ہے ارے یار اول ایڈپورٹ والے آریے کے اندر کی ہے اچھا تو وہ چھوٹا سا بچہ تو کوئی بھی چھوڑا کے لاسکتا ہے تم مجھے کیوں بتا رہے تم اس کا ارے نہیں نہیں وہ چھوٹا سا بچہ بہت زیادہ خاص ہے ارے کتنا خاص ہے ارے یار وہ لاؤس سنٹ آس کے میر کا بیٹا ہے ابے یار لاؤس سنٹ آس کے میر کا بیٹا ہے تو کوئی اوپی قسم کا سولجر نہیں بیٹ سکتے ارے نہیں نہیں یار تمہی جانا پڑے گا ابے یار نہ کرنا یار میرے اپنے بنکر کے اندر سمان ممان لے کے جانا ہے جو کہ آج ہی پہنچے ارے ہاں ہاں مجھے پتا ہے یار تمہارا سمان میں پہنچا دوں گا نا بنکر کے اندر ارے یار اچھا چلو ٹھیک ہے اور یہ تین سولجر کیا ان کو میرے ساتھ لے کے جانا ہے تمہاری مرضی اگر لے کے جانا چاہو تو ارے لے جاتا ہوں لے جاتا ہوں تم لوگ تیار ہو مرنے کے لیے ارے جی سیر ہم لوگ مرنے کے لیے بلکل تیار ہیں تو اتنا مر کے کسی بول رہے ہو ابھی مرے تھوڑی ہو طرح صحیح طریقے سے بولو ارے سیر ہم لوگ بات ہی ایسے کرتے ہیں ہم لوگ بہت پولائٹ قسم کے سولجر ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے پتہ نہیں کتنے پولائٹ قسم کے سولجر ہیں اچھا جنرل بتاؤ میرے کو جانا کدھر ہے ارے پہلے تم نے جانا ہے ائرپورٹ کے اوپر اب ائرپورٹ کے اوپر کیا کرنا ہے میں نے ارے ائرپورٹ کے اوپر انہوں نے جو مانگے کی ہیں وہ سمان آیا ہے اب ہے ارے مانگے کیا کی ہیں یہ بھی تو بتاؤ نا میرے کو ارے انہوں نے پورے پام سو کروڑ مانگے تھے وہ میر نے کہیں سے کٹھے کر کے دیا اور بولا کہ فرنکلین کو بولو وہ جا کے دیا ہے ابے پاگل ہیں پیسے کسی دیرے ہیں ماتنگ وادیوں کو ارے یار اس نے اپنے بیٹا چھوڑانے نا تم ایک کام کرو نا تم جا کے پیسے دور چپ چاپ اس کا بیٹا لے آو اچھا چلو یار میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں اور ہاں میں اپنی کار کو ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں اوکی اوکی ٹھیک ہے چھوڑ جاؤ اور میرے تھوڑی دیر کے اندر بیس کے اوپر بھی آنے والا ہے ابے وہ ادھر کیا کرنے آ رہا ہے کیا اس نے بھی میرے ساتھ جانا ہے ارے نہیں اس نے تمہارے ساتھ جانا نہیں ہے اصل میں یہ جو بیچ میں سولجر کھڑا ہے نا اس کے ہیلمٹ کے اوپر ہم نے کیمرہ لگایا ہے ابے وہ کس لیے تاکہ وہ یہ سارا آپریشن اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے ابے جان اوبرے ایسا نہیں ہو سکتا ارے کیوں ایسا نہیں ہو سکتا ارے بس میں کہہ رہو نا ایسا نہیں ہو سکتا کیوں کہ جو چیز میں نے سوچی بھی ہے اس کے لیے کیمرہ ویمرہ نہیں چاہیے میرے کو ارے کیا سوچا میں تونے وہ میں تیرے کو بعد میں بتا دوں گا اچھا چلو ٹھیک ہے پہلے تم نے جانا ہے ائرپورٹ کے اوپر وہاں پر ایک باکس ملے گا اس کے اندر پانسو کروڑ ہوں گے وہ تم نے گاڑی کے اندر ڈالنا ہے ہاں ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کہا جانا ہے اس کے بعد تم نے جانا ہے ایرپورٹ کے اوپر سارا دن میرے سے ائرپورٹ ائرپورٹ کھلواتا ہی رہے گا ارے بات تو سن لے نا میری پوری ہاں ہاں بولو اول ایرپورٹ پہ وہ آتنگ وادی ہیں جنہوں نے اس کے بچے کو کے ڈیپ کیا ہوئے تو تم نے وہاں سے اس کا بچہ چھڑا کے لانا ہے اور سیدھا آ جارہے بیس کے اوپر چلو ٹھیک ہے یار آجا تو میں کر لے تم سمارا یہ برا کام بھی سارا چلو یار تینکیو سو مچ یار اچھا چلو ٹھیک ہے آپ تو سولجر آجو کار کے اندر بیٹھو اوئے ہاں میری اور بات سنو ارے ہاں بولو کیا ہوگا کار میں تمہاری لے کے جا رہا ہوں ابے جو مرضی کر جو مرضی لے جا تجھے ٹینک لے کے جانا ہے تو ٹینک لے جا تجھے فائٹر جیٹ لے کے جانا ہے تو فائٹر جیٹ لے جا لیکن بس یہ بھلا کام کر دے یار میر کے سامنے میری عزت رکھ لے ابے جا نوبڑے تیری کیا عزت رکھوں یہ تو میں جرنل بن گا تو مجھے میری عزت کا خیال زیادہ ہے تیری عزت کی طرح نہیں ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے جو بھی کر بس کر یار اس کو آجو سے چل ٹھیک ہے میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں چلو آجو سوچا اس پھر کار کے اندر بیٹھو اور آؤ پھر میں تمہیں مشن سمجھاتا ہوں گی ہم لوگوں نے کرنا کیسے ارے سر کیسے کرنا ہے ابے تو بیٹ تو صحیح نہ نوبڑے کار کے اندر پھر میں ہر چیز سمجھاتا ہوں اوکی اوکی سر ابے لڑو مت اور آرام سے بیٹھو ہاں سر آرام سے بیٹھ رہے ہیں کیوں ٹینشن لے رہے ہیں آپ چالو تو پھر چلے ہم لوگ اوکی سر سر ہم کتی دیر میں ائرپورٹ پہنچ جائیں گے کیوں بھے تیری فلائٹ ہے گئیں کی ارے نہیں سر ویسے ہی پوچھ رہا ہوں پس چھپ کر کے بیٹھا رہا پیچھے جتنی دیر میں مرضی پہنچیں ارے سر آپ نے تو شروع میں گاڑی باڑی مارتی کیا آپ کو گاڑی چلانے نہیں آتی بات سن میری تجھے تمیز نہیں ہے جنرل سے بات کرنے کی سوری سر سوری میں سمجھا مشن پہ جا رہے ہیں تو ہم تھوڑا بہت مزاق وزاق کر سکیں گے بلکل بھی نہیں کر سکیں گے بلکل خاموش ہو جا تو اس ٹائم اور میری بات سن کان کھول کے جی سر بولیں دیکھو میری بات سنو ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں نا ہم لوگ جا رہے ہیں ابھی نیو ائرپورٹ کے اوپر وہاں پہ جیسے کہ جنرل نے بتایا کہ پانسو کروڑ کئی باکسز آئے میں کیا خیال ہے تمہارا پھر ارے سر کس بارے میں کیا خیال ہے ہمارا ارے یار دیکھو میری بات سنو میں یہ سوچ رہوں کہ وہ پانسو کروڑ کے باکسز ہم اٹھا لیں اور وہاں پہ جا کے سیچویشن دیکھیں اگر تو آتنگوادی زیادہ نہیں ہے تو ہم ان کو وہی پہ مار وارکھیں وہ پانسو کا پانسو کروڑ ہڑپ کر لیں اور آپس میں ڈیوائٹ کر لیں کیا خیال ہے تمہارا اس بارے میں ارے سر یہ بات بھی ٹھیک ہے کیونکہ یار آتنگوادیوں کو دیں گے تو وہ پھر کوئی نہ کوئی نیا تماشا لگا دیں گے لوس ان ٹاؤس کے اندر تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ وہ پیسے ہم لوگ رکھ لیں کیونکہ ہم لوگ تو اپنی جان کی بازی بھی لگا رہے نا ہو سکتا ہم اس کے در مرور آ جائیں ارے سر ایسے نہ بولیں ہم بہت اپی قسم کے سول جانے اب یار بس کر دے تو نوبڑے جتنا تو اپی قسم کا سول جا رہے ہیں میرے کو سب پتا ہے اچھا سر جیسے آپ کو ٹھیک لگے پھر ہاں تو بس ٹھیک ہے میں نے یہ سوچا کہ جیسی ہم ادھر جائیں گے تم لوگ ایک کام کا نہ پیچھے کھڑے رہنا ہے میں یہ سارا کا سارا اپریشن اکیلا کر لوں گا اور جیسی میں اس بچے کو چھڑا کے لاؤں گا نا تو وہ بولے پیسے ہم وہیں کہیں پہ چھپا دیں گے اس کے بعد بچے کو میر کے حوالے کر کے وہ پیسے پھر ہم سارے آپس میں ڈیوائیڈ کر لیں گے اس طرح تم لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے گا اور میرا بھی بھلا ہو جائے گا ارے سر یہ آئیڈیا تو بہت اچھا ہے لیکن اگر وہ آتنگوادی بہت زیادہ ہوئے تو ارے بہت زیادہ ہوئے تو تو ویسے بھی ہمارا کچھ جات ہو لی نہ رہا ان کو پیسے دے گے وہ بچہ لے آئیں گے اوکے سر یہ آئیڈیا آپ کا بلکل ٹھیک ہے میرے کو بہت اچھا لگا ہے تو سر جلدی سے ائرپورٹ کے اوپر پہنچیں پھر ابھی جار ہونا نوبڑے کیا ہو گیا تیرے کو ارے سر بس ویسی میں نے کہا کہ جلدی سے پیسے مل جائے تو مزا آ جائے گا ابھی جلدی سے پیسے ایسے نہیں ملیں گے اگر زیادہ بندے ہوئے تو ہو سکتا ہمیں وہاں پہ پھر لڑنا بھی پڑے اوکے سر لڑائی سے تو ہمیں بالکل ڈر نہیں لگتا بے فکر ہو جائے آہ میرے ٹینچن لے بھی نہیں رہا ارے سر ارام سے چلائے نا کیوں لوگوں کا نقصان مقصان کر رہے ہیں ابھی نہیں یار نقصان مقصان نہیں کر رہا کہا جار اگر میری ویڈیو پسند آ رہی تو میرے چینل کو لائک کرو شیئر کرو اور یار سبسکرائب ضرور کرنا میرے چینل کو اور اپنے فرینڈ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرو اور یار اگر بنکر والی ویڈیو دیکھ لی جس کے اندر میں نے بنکر ڈسکور کیا تھا تو یار میری پہلے والی جا کے اپیسوڈ دیکھو آرمی والی اس کے اندر یار آپ لوگوں کو بڑے مزے کی اپیسوڈ ملے گی جس کے اندر میں نے بنکر فائنڈ کیا تھا ارے سر آپ ہماری جاپ بنکر کے اندر کیوں نہیں لگواتے ہیں اب یار لگوا دوں گا تھوڑا سا ویٹ کر لو پہلے تم لوگ میرے ساتھ آپریشن کرو نا اور پھر میں جب وہ پیسے ڈیوائیڈ کروں گا نا اس کے بعد اگر تو یہ بات تم لوگوں نے زیادہ لوگوں کو نہ بتائی ہوئی تو پھر میں تم لوگوں کو اپنے ساتھ بنکر میں رکھ لوں گا مطلب کہ سر آپ تھوڑی بہت کرپشن بھی کرتے ہیں ابنے نہیں یار کرپشن نہیں کرتا یار میں نے تو بنکر کے اندر پیسے بنانے والی مشین بھی رکھی بھی ہے ارے سر کیا بات کر رہے ہیں آپ ارے ہاں نا تمہیں نہیں پتا اس چیز کا ارے بالکل بھی نہیں پتا سر بس دیکھ لو پھر یہ ارے یہ جنرل کو پتا ہے اس بات کا ابے سب کو پتا ہے پریزنڈ کو بھی پتا ہے لیکن وہ صرف ہم لوگ آرمی کے لیے یوز کرتے ہیں اس کو اپنے کام کے لیے نہیں کرتے ارے واہ سر واہ کیا بات ہے آپ کی ارے سر یہ کون سے راستے سے ائرپورٹ جا رہے ہیں ارے تم لوگوں کو اس راستے کا نہیں پتا ارے نہیں سر بلکل بھی نہیں پتا ابے بس دیکھو یہ سپیشل راستہ ہے اور یہاں سے جنرل انٹری کرتا ہے ہمیشہ اس کے آگے یہ لوگ گیٹ ویٹ بھی کھول دیتے ہیں ارے سر واہ واہ کیا بات ہے سر آپ کی ارے تم لوگوں نے بھی جب بھی کبھی یونی فارم کے اندر آونا ائرپورٹ کے اندر تو اسی راستے سے آنا یہ لوگ تمہارے آگے گیٹ ویٹ کھول دیں گے ارے کیا بات کرے ہو سر امیشہ ایسے ہوتا ہے ابے بلکل امیشہ ایسے ہوتا ہے ٹھیک ہے سر اب نیکس ٹائم سے ہم لوگ بھی ایسے ہی کریں گے ہاں ضرور کرنا یہ بس میں نے تم لوگوں کو بتایا اور یہ کسی کو پتا نہ لگے ارے سر یہ بھلا گیٹ بھی کھل گیا اور کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کیا ارے کوئی بھی نہیں پوچھتا ارے واہ سر واہ یہ تو بہت مزے کی چیز ہے ارے ہے نا مزے کی چیز ارے سر یہ اب کہاں پہ جا رہے ہیں آپ ابے یہ بھی ایک راستہ ہے تمہیں لوگوں کو نہیں پتا اس راستے کا ارے سر ہم تو یہاں تک کبھی آئی نہیں ہیں اور میرا خیال ہے یہیں پہ وہ لوگ کھڑے ہوں گے جس سے ہم نے یہاں پہ پیسے ویسے لینے ہے ارے سر آپ کو کیسے پتا ہے ان ساری باتوں کا ابے یار میں پہلے بھی یہ کام کرتا رہوں نے اس لیے پتا ہے دیکھا میں نے کہا تھا نا یہیں پہ کھڑے ہوں گے لیکن یار ایک پرابلم ہے یہاں پہ ارے سر کیا پرابلم ہے یہاں پہ یار یہ میرے کوئی مافیا وغیرہ کے لوگ لگ رہے ہیں اور تمہاری گنے کدھر گئی ارے سر وہ ہم نے کاروار کے اندر رکھ دی ہیں آپ ٹینشن نہ لیں جب آپریشن ہوگا تو ہم اس کو نکال لیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے آجو پھر اہاں ارے سر ہیلو سر یہ بیک کس کا ہے تم کون ہو ارے میرا نام فریکلن ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے یہ بیک تمہیں لے کے جانا ہے تمہیں پتہ نہیں کدھے لے کے جانا ہے ارے وہ تو ٹھیک ہے لیکن تم لوگ ہو کون ارے ہم میر کے بہت خاص بندے ہیں دوسرے سیٹی سے آئے صرف یہ پانسو کروڑ دینے اور یہ آپریشن تو ہم لوگ بھی کر سکتے تھے ارے کیا مطلب تم لوگ کر سکتے تھے خیر یار یہ بیک تو تم مجھے حوالے کرو نا اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے اور تم لوگ اگر یہ آپریشن کر سکتے تھے تو یار کر لے تھے نا ارے نہیں نہیں ہم نے ایسے بہت زیادہ آپریشن کی ہیں لیکن میر کے بیٹے کا سوال ہے یہ نہ ہو کہ ہمارے آپریشن کی وجہ سے اس کی جانوان چلی جائے اچھا چلو ٹھیک ہے تم کرتے کیا ہو یہ تو بتاؤنا میرے کو اب یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا یہ بہت سیکرٹ ہے کہیں تم میر کے ساتھ مل کے کرپشن وغیرہ تو نہیں کرتے ارے تمہیں کیسے بتا اب تمہاری شکل سے ہی لگ رہا ہے کہ تم بہت کرپٹ انسان ہو ارے نہیں نہیں یار ہم تو اس کے بزنس پارٹنر ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے ارے سیر بیک کو رکھیں گاڑی کے اندر اور چلیں ان باتوں کے اندر لگیں آپ بھی ہاں چلو یار یہ بھی بات تم نے ٹھیک کر دی چلو آج ہو بیک اٹھا کے لیاؤ تم لوگ اوکے سیر ابھی اٹھا کے لاتے ہیں ارے سیر میں نے آگے بیک رکھ دی ہے اچھا کیا تُو نے بالکل آگے بیک رکھے ابے کیا کر رہے آگے کس لی بیک رکھا ہے بیک خراب ہو جائے گا ابے کچھ نہیں ہوتا تیرے اوپی قسم کے سول جارہا ہے میرے ساتھ نا کسی کو کچھ بھی نہیں پتا لگنے لگا کہ ان بیکس کے اندر کے ہے دیکھ لے اگر ایک روپے ابھی اس سے کم ہوا نا تو ہم تیرے کو چھوڑیں گے نہیں ابے ایک تو رو یار سارے ذرا اس کی طبیعت سیٹ کرے کیا مطلب چھوڑے گا نہیں میرے کو ارے نینی میرا مطلب تھا کہ ہاں بول کیا مطلب تھا تیرا تُو جانتا بھی ہے میں کون ہوں میں لاؤس سینٹ آس کا جنرل ہوں تم میرے ساتھ ذرا تمیز سے بات کرنی سمجھ آئی ہے نا ورنہ میں تیرا یہی پہ گلا والا کاٹ کے رکھ دوں گا ابے تُو جنرل کم اور گھنڈا زیادہ لگ رہے ہاں ہوں میں گھنڈا کوئی شک ہے کیا ارے نینی تُو جا سکتا ہے تُو پیسے کو سمال کے بھی رکھ سکتا ہے ہاں سمجھ آئی تیرے کو کہ میں کون ہوں ارے سیر آپ نے تو اس کی ہوای ٹائٹ کر دی ابے کرنی پڑتی ہے نوبڑوں کی سیر اب ہم کان جا رہے ہیں ابے نوبڑے کان جا رہے ہیں جنرل نے کیا بولا تھا کہ اس کے بعد کان جانا ہے ارے سیر اول ائرپورٹ پہ جانا ہے ہاں تو بس وہی جا رہے ہیں چھپ کر کے چل میرے ساتھ اوکی اوکی سیر سیر اب یہ کون سے گیٹ سے جا رہے ہیں پہلے تو ہم یہاں سے نہیں آئے موبڑ کر کے نہیں بیٹھ سکتا کیا ارے سیر بیٹھ سکتا ہوں تو پھر بیٹھتا کیوں نہیں ہے ارے سیر ویسے ہی نہیں بیٹھتا ابے یہ کوئی میرا خیال ہے کوئی کانڈ مان کر کے بھاگ رہے ہیں سارے ان کو ساروں کو نیچے دے دیتے ہیں کیا خیال ہے تمہارا ارے سیر صحیح طریقے سے نیچے دے آہ صحیح طریقے سے نیچے دے رہو کوئی کھڑا تو نہیں رہ گیا ارے سر میرا تو خیال ہے یہ عام جنتا تھی ابے نہیں عام جنتا نہیں تھی یہ کوئی نہ کوئی پنگا کر کے بھاگے میرے کو پتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے سر آپ نے کیا ہوگا تو ٹھیک ہی کیا ہوگا تو اب یہ بیٹھ جو گاڑی سے اترنا نہیں چاہیے ارے کیا مطلب سر گاڑی سے نہیں اترنا چاہیے ارے مطلب یہ کہ میں آتنگ وادیوں کو اکیلا مار وار دوں گا تم لوگوں نے اس کی ٹینشن نہیں لینی تم لوگوں نے بس اس بیک کا خیال رکھنا ہے تاکہ پھر یہ ورا آپریشن کرنے کے بعد ہم یہ پیسے آپس میں ڈیوائیڈ کرنے ارے ٹھیک ہے سر سر ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہاں پہ کتنے زیادہ آتنگ وادی ہوں گے پھر میرا خیال اتنے زیادہ نہیں ہوں گے یہ جو ہے نوبڑے ہمارے آرمی والے سارے اور یہ میر اور یہ پریزنٹ ٹائپ کے بندے یہ بہت پھٹو قسم کے لوگ ہیں یہ بہت جلدی ودی ڈر جاتے تم لوگ اس چیز کی ٹینشن نہ لو وہاں پہ جتنے بھی بندے ہوں گے ان سب کو سمال لیں گے مجھے پتا ہے وہاں پہ تین چار لوگوں سے زیادہ لوگ نہیں ہونے والے ارے سر واقعی میں یہ تو میں اکیلا ہی سمال لوں ابھی تو کیا اکیلا سمال لے یہ تو میں بھی اکیلا سمال لوں لیکن سر اگر یہ لوگ زیادہ ہوئے تو تو کیا یار پھر بھی سمال لیں گے تو کیوں ٹینشن لے رہے تجھے پتا جب میں نے بنکر فائنڈ کیا تھا تب میں نے وہاں پہ ڈیٹھ سو بندہ مارا تھا ارے کیا بات کریں سر ارے ہاں یار کمز کم سو تو ہوگا اگر ڈیٹھ سو نہ بھی ہوا تو ارے واہ سر واہ ان کے پاس ویپن نہیں تھے کیا ہاں یار ویپن نہیں تھے ان کے پاس سر تب ہی تو مار دیا نا اپنے سر لیکن ان کے پاس ویپن کیوں نہیں تھا ارے یار کیونکہ بڑی بڑی ٹینلز نہیں اور ان ساری ٹینلز کے نیچے جو ہے نا بومز لگے ہوئے تھے اس لیے انہوں نے وہاں پہ کوئی ویپن نہیں رکھا پتا کہ کسی بندے سے کوئی غلطی سے گولی بولی چل گئی تو وہ ساری کی ساری ٹینلز تباہ ہو جاتی تو سر وہ ٹینلز اگر تباہ ہو جاتی تو ہمارا کیا جاتا ابے ہمارا کیا جاتا تجھے نہیں پتا ہمارا کیا جاتا ارے نہیں سر کیا ہو گیا ارے وہ پوری کی پوری ٹینلز پورے لاؤس سنٹاوس کے نیچے پھیلی ہوئی تھی وہ لاؤس سنٹاوس کو پھاڑنے کا تباہ کرنے کا پلان منا رہے تھے ارے واہ سر واہ آپ نے تو بہت بڑا اپریشن کیا اس لاؤس سنٹاوس کو تباہی سے بچا لیا ارے ہاں یار یہ بات تو تم نے ٹھیک کی ہے لیکن میرے پہ اس پہ جنرل پہ بھی شک ہوا تھا جس کے اوپر میں نے بھی تین چار سولڈرز چھوڑے میں جو اس کی انکوائری کر رہے ہیں ارے کیسا شک ارے یار اس نے میرے کوئی بات بالکل اینڈ میں بتائی تھی جب وہ اس کو تقریباً آلموسٹ ایک دو دن کے اندر پھاڑی دیتے تو ابھی بھئی یہ چیک کر رہا ہوں کہ وہ جنرل تو کوئی ان آتنگوادیوں سے نہیں ملاوا تھا کیونکہ اس نے میرے کو ریپورٹ بہت دیر سے دی سر آپ سے تو ہم بھی جنرل کے اوپر نظر رکھیں گے سر آہ ٹھیک ہے تم لوگ بھی رکھنا اور میرے کو ذرا اس کی ریپورٹ دینا اور آج ہلے بندے دیکھ کے تو مجھے ویسے بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ جو میر ہے یہ بھی کرپٹ ہے اور اس نے جیسے جنرل کو کام بولا تو جنرل بھی میرا خیال ہے اس کا بزنس پارٹنر ہے سو اب سب پہ نظر رکھنی پڑے گی اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ لوسنٹوس کے اندر چل گیا رہا ہے اصل میں جی سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میرے کو بھی کچھ گڑ بڑ لگ رہی ہے تو تو نے میرے کو پہلے کیوں نہیں بتایا ارے سر میرے کو آپ کی بات کے بعد سے پتہ لگا ہے کہ گڑ بڑ چل رہی ہے اچھا چلو میں سمجھا پتہ نہیں شاید تجھے پہلے کا پتہ تو ابھی بات کر رہے ہیں ہم سے ارے نہیں نہیں سر میرے کو ابھی اندازہ ہو رہا ہے کہ کوئی گڑ بڑ ہے اچھا چلو ٹھیک ہے سو یار گائز یہ رپورٹ کے پاس ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اب چل کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ وہ آتنگوادی کدھر ہیں جنہوں نے اس بچے کو کیڈنیپ کیا رہے ہیں اور ارے سر یہ کون سے رسے سے جا رہے ہیں اب یار میں پہلے بات کر لوں پھر اس کے بعد میرے سے بات کرنا تم لوگ پیچ میں کسی لی بول پڑتے ہو ارے سر عادت ہے ہماری اچھا چکر جا نبڑے پہلے ہم یہاں پہ جا کے دیکھنے وہ آتنگوادی کدھر ہیں اور کتنے ہیں اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے ارے سر میرے کوئی یہاں پہ بہت ساری کار وارز نظر آ رہی ہیں ہاں ٹھیک ہے مجھے کبھی نظر آ گئی ہیں کام کرتے ہیں نظرہ یہ دھاڑیوں کے اندر گاڑی کھڑی کر کے نظرہ چیک کرتے ہیں ایک دو تین ارے یار پوری کی پوری چھے کارز ہیں ارے سر کیا سوچا پھر آپ نے ارے سوچ لیا میں نے جو بھی سوچنا تھا ارے سر ہمیں بھی تو بتائیں نا ارے یہ بہت ایزی میشن ہے لیکن سر آپ تو کہہ رہے تھے دو تین بندے ہوں گے لیکن یہ تو دو تین بندے ایک کار کے ساتھ کڑے میں ارے تو سبر کر جا نوبڑے میں نے جو سوچا نا وہ بہت اوپی سوچا ہے ارے سر سوچا کیا ہے ارے بتاتا ہوں نا بلکہ تم لوگ دیکھتے رہنا اور تم لوگوں کو میرے ساتھ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سمجھائیے گا نہیں ارے سر لیکن کیوں ارے دیکھ لینا نا یار تھوڑا سا ویٹ کر لو اوکی اوکی سر تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں ہم لوگ ارے سر اب کہاں پہ جائیں گے ہم لوگ ارے سر یہاں پہ بھی لوگ وہ کھڑے میں ابے یہ لوگ نہیں ہیں یہ کوئی گھنڈے گھنڈے ہیں ان کو بھی گاڑی کے نیچے دیتے ہیں ان کو چھوڑنا موڑنا نہیں ہے اور گاڑی جتنی دفعہ بھی چڑھاؤ گے نا یہ پھر مرور جائیں گے لیکن یار یہ چکر کیا چل رہا ہے یہاں پہ باقی کے کیوں بھاگ باگ گئے ہیں ارے سر میرا خیال ہے یہ آتنگ وادیوں کے ساتھ ملے میں ابے ہاں یار میرا بھی یہی خیال ہے یہ آتنگ وادیوں کے ساتھ ملے میں ان کو گاڑی کے نیچے دینا پڑے گا اور ہماری گاڑی پھز گیا اس ٹرنگ ارے سر میں ان پہ فائر وائر کروں ابے نئی نی فائر تُو نے نہیں کرنا تُو نے اگر فائر کر دیا نا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جانا ہے ارے سر کیسا مسئلہ ابے مسئلہ ایسے ہو جانا ہے کہ وہ جو اندر آتنگ وادی بیٹھے ہیں وہ سن لیں گے کہ ہم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں اور وہ لوگ الرٹ ہو جائیں گے ہو سکتا ہے وہ بچے کو مار وار بھی دیں لیکن یہ باقی کے کدھر باگے ہمیں باقیوں کو بھی ڈھونڈنا ہے ارے سر وہ کھڑے میں ابے ان کو بھی ڈھونڈ کے ہمیں نیچے دے دیتے ہیں یہ نا کہ وہ اندر کال وال کر کے بتا دیں کہ یہاں پہ کچھ بندہ بندہ آگیا اور وہ ان سب کو مار وار رہا ہے ٹھوک وہ کر رہے ارے سر میں تو کہتا ہوں ان پہ گولی چلا دیتے ہیں ابے ایسے گولی نہیں چلانی ان کو کارڈی کے نیچے دے 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 کے مارنے گا تم ٹینشن نہ لو یہ دیکھا ہے اس کو بھی میں نے دے دیا لیکن یہ دوسری کار کے نیچے بھی آگیا لیکن پھر اس سے اٹھ گیا ارے سر یہ تو مر ہی نہیں رہے ابے پاسہ نہیں کیا کھا کے یہ لوگ پیدا ہوئے یار نوبڑا مر جا مر جا مر ہی نہیں رہا یار یہاں پہ ارے سر دو ابھی رہتے ہیں ابے مجھے پتہ دو رہتے ہیں لیکن پہلے اس کو تو مار دوں ارے سر مر گیا مر گیا ارے دوسرا کدھر جا رہا ہے ارے وہ جا رہا ہے سر سر ہماری گاڑی کہیں آتنگ وادیوں نے دیکھ تو نہیں لی ہوگی ابے نہیں یار اتنی جلدی وہ لوگ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ لوگ اگر اس سارے سین کو دیکھ بھی رہے تو وہ ان کے پیچھے آئیں گے نہیں لیکن کیوں سر ارے اس کی یہ کی وجہ ہے ارے کیا سر کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ تو پتہ لگیا کہ یہ بندے ہم نے مار دی ہیں اور یہ گاڑی بھی آرمی ولوں کی ہے تو اس لیے وہ ہمارے پیچھے نہیں آئیں گے سر باپ ادھر کدھر جا رہے ہیں ارے ادھر بھی ایک نوبڑا کھڑا ہوئے میں نے دیکھا تھا پہلے یہ جا رہا ہے نظر آیا تمہیں ارے جی سر میرا خیال ہے انہوں نے کیڈنائپ کیا ہوں اس بندے کو ارے سر کیا مطلب انہوں نے کیڈنائپ کر کے دیا ہوں ان آتنگ وادیوں کو تب ہی اپنے پیسے لے کے یہاں سے جا رہے ہیں ان کے بیگز دیکھنے ہیں تم لوگوں نے یا ان سے بھی پیسے لینے ہیں یہ آتنگ وادیوں کے پاس بھاگ کے چلا جائے ابے کہیں نہیں جاتا تم لوگ ٹینشن نہ لو اس کو کھڑا ہونے تو ذرا ابے نیچے آجا نوبڑے مرور جا ارے یار پتہ نہیں ان کے اندر اتنی زیادہ پاور کیوں ہے ارے سر یہ نوبڑے ہیں نا وہ بھی پرانے قسم کے پرانے قسم کے مطلب مطلب کہ یہ سارے کام پہلے کرتے رہے نا اس لیے ان کو پتہ ہے کہ ان چیزوں سے بچنا کیسے پتہ نہیں ہے کتنی دفعہ کاروار کے نیچے آئے ہوں گے ہاں یار یہ بات ٹھیک ہے اب تم لوگ کدھر جا رہے ہو ارے سر اس کو چیک کرنے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں ابے آجا نوبڑے جلدی سے کار کے اندر بیٹھ ارے سر آ گیا آ گیا لیکن تو اتنی دور گیا کسی تھا ارے سر میں دیکھنے گیا تھا اور تو کوئی نہیں رہ گیا ابے نوبڑے جنرل میں ہوں اور میرا کتنا زیادہ ایکسپیرینس ہے ان چیزوں کے اندر اور ہاں کوئی بھی پرابلم ہوئی نا تو میں تم لوگوں کو آواز دوں گا زور سے تم لوگ پھر آ جانا اوکے سر آ جائیں گے تو یار گائز چلتے ہیں میں نے اپنی سیلینسر والی گن تو نکال لی ہے اب یہاں پہ جا کے نا یہ ذرا اوپی قسم کا مشن ہمیں کرنا پڑے گا پہلے یار گائز میں لگاتا ہوں نا بم سارے ایریے کے اندر باتا نہیں میں اس کنٹینر کے اوپر چڑھ سکوں گا اور یار گائز میں چڑھ چکا ہوں ان سارے کنٹینر کے اوپر بھی ایک کام کرتا ہوں ان ساروں کو اوپر سٹیکی بم لگا دیتا ہوں لیکن ان کو ماروں گا نہیں ابھی میں ان کو ماروں گا میں بعد میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاروں کے زیادہ لوگ مرے نا اس کے اندر کیونکہ زیادہ لوگ اگر مر گئے تو یار بہت زیادہ پرابلم ہو جانی ہے میں بھی زیادہ بندے بندے مارنا نہیں چاہتا ہی در میں کوشش کہتا ہوں صرف مافیا کے بندے کو مار کرنا ہے یہاں سے نکل جاؤں بے یار یہاں پہ میجھے شاید نظر آ جائے کہ کون ہے اندر اور کیا کیا چل رہا ہے بے یار اندر بھی لوگ ہیں ایک کام کرتا ہوں اندر بھی سٹیکی بم پھینک دیتا ہوں اور ان کو نہیں پتا لگے گا یس گائز ان کو بالکل بھی نہیں پتا لگا بھی اور ابھی ہم نیچے گرنے والے تھے جو کہ بچ گئے یہ کھڑا ہے مین بندہ اور یہ کھڑا ہے بچہ چھوٹا سا ارے ٹینشن کے کوئی بات نہیں ہے یہ تو بہت ایزی پی سی کی زم کا مشن ہے ارے سر آپ آگے آپ بچہ نہیں لے کر آئے اب بے سفر کر جا بچہ نہیں لے کر آئے ارے سر سچویشن کے اندر ارے سچویشن یہ اندر کے بہت زیادہ لوگ ہیں ارے تو پھر ہم آئیں آپ کے ساتھ ارے بالکل بھی مت آؤ میں صرف کوشش کرتا ہوں ایک ہی بندے کو مار کے لے ہوں ارے سر کر لیں گے نا ارے ہاں یار کر لوں گا کوشش کرتا ہوں کوشش کرنے میں کیا ہے ارے یار یہ ولی دیوار میں نے کام سے ٹاپ نہیں ہے اور اس کے بعد میرے پاس سیلنسر والی گن ہے ہوپ سو کسی کو نہیں پتا لگے گا کہ میں یہاں پہ آئے ہوں میں اس کا یہاں سے لیتا ہوں ہیڈ چھوٹ اور اگر تو یہ مرور گیا نا تو یار اوپی ہو جانا اور گائز ہم لوگوں نے اس کو مار دیا ہے لیکن بچہ بھی تک پینک نہیں ہوا اوے بچے جلدی سے میرے پیچھے آجا ارے لیکن آپ ہیں کون ابھی چپ کر جا نوبڑے چپ کر کے میرے پیچھے آجا اس سے پہلے کہ یہ لوگ میری آواز سننے اور تیرے کو پکڑ پکڑ لیں ارے بھئیہ کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن آپ ہیں کون ابھی تو آتا ہے کہ نہیں اچھا چھا میں آرہوں آرہوں چلا جا بھاگ کے میرے پیچھے آ ارے بھئیہ میں آرہوں آرہوں لیکن آپ ہیں کون ابے تو باہر تو آنا میں بتاتا ہوں پھر تجھے ارے یار تینگ گوڑ آپ نے میری جان بچائی وننا تو یہ میرے کو مارواری دیتے ابے آجا نوبڑے ماروار دیتے پاتا نہیں تجھے گھر سے نگلنے کون دیتے ابے جلدی آنا ارے بھائیہ یہ تو میرے کو مارواری دیتے انہوں نے کہا تھا کہ اگر آج شام تک میرے پاپا نے پیسے نہ دیے تو یہ لوگ میرے کو ماروار دیں گے ابے کچھ نہیں ہوتا ارے سر آپ آگے ارے ہاں میں آگیا تم لوگوں نے وہ بیک چھپا دی ہے ارے جی سر ہم نے وہ بیک بالکل چھپا دیا اپ ٹینشن نہیں لیں اس کی چلو ٹھیک ہے پھر سارے کار کے اندر بیٹھو ارے سر بچہ کدھر ہے ابے وہ دیکھنا ارے وہاں یار یہ تو بہت چھوٹا بچہ ہے ابے یہ چھوٹا بچہ نہیں اس کی تو داڑی موچے بھی نکلی ہوئی اب پتہ نہیں کس قسم کا چھوٹا بچہ ہے ارے اچھا اچھا سر بیٹھیں سر گاڑی کے اندر ہاں ہاں ٹھیک ہے بیٹھو بیٹھو جلدی کرو ارے سر بچے کو آپ اپنے ساتھ آگے بٹھائیں گے ابے نہیں بچہ تو جارے ساتھ پیچھے کھڑا ہوگے ارے نہیں سر گاڑی سے اتریں اس بچے کو ہم نے کئی اور ایڈجیسٹ کرنا ہے اچھا اچھا چل ٹھیک ہے تم لوگ بیٹھو گاڑی کے اندر پھر اس کے بعد اس بچے کو بٹھا لینا جہاں پہ بھی ایڈجیسٹ ہوتا ہوا اوکی اوکی سر ارے بٹھا لیا بچے کو ارے جی سر پیچھے ٹائر کے اوپر بٹھا دیا چلو گھٹ کیا اور بیک تم لوگوں نے چھپا دیا ارے جی سر چھپا دیا ارے سر ان کو پتہ نہیں لگے گا کہ ہم لوگوں نے کیا کیا ابے نہیں پتہ لگے گا ارے سر لگن کیوں ابے میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں کیوں ارے سر پھر بھی بتائیں تو صحیح نہ ابے بتاتا نہیں ہوں بلکہ میں دکھاتا ہوں ارے سر کیا دکھائیں گے ابے وہ دیکھو یہ دیکھو میرے سارے کے سارے بومز لگا گئے یہاں پہ سارے کے سارے لوگوں کو اڑا دیا ارے سر تباہی پھیر دیا آپ نے ارے بالکلے تم اے ون قسم کی تباہی پھیر یہ دیکھا ہے کتنے نوبڑے بوبڑے مار دیا ارے بھئیا آپ نے تو بہت زیادہ بندے بندے مار دیا یہاں پہ ابے میرا کام ہی یہ ہے اور میرا ہے کیا کام ارے یار آپ تو ایک دم اوپی ہو ابے پتا ہے میرے کو ارے یار گائز اگر میری ویڈیو پسند آ رہی تو میرے چاہے کو لائک بھی کرو شیئر بھی کرو اور سبسکرائب بھی کرو اور یار اگر اس ویڈیو کا نیکس پارٹ دیکھ رہا ہے تو یار کمنٹ کے اندر جا کے لکھ دو فرنکلین اوپی تو یار میں آپ لوگوں کے لئے اس کا نیکس پارٹ بھی بنا دوں گا ارے لیکن بھئیا آپ ہمیں لے کے کدھر جا رہے ہو ارے یار ہم جا رہے ہیں بیس کے اوپر ارے واہ میں نے تو آج تک بیس بھی نہیں دیکھی کبھی ابے نوبڑے دیکھ لے گا دیکھ لے گا ارے بھئیا یہ نوبڑا کیا ہوتا ہے ارے یار یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو نوبڑا نوبڑا بولتے ہیں ارے یہ کوئی اچھا ورڈ ہوتا ہے ارے بہت اچھا ورڈ ہوتا ہے اور بھئیا ہم بیس پہ جا کے کیا کریں گے ارے بیس پہ تیرے پاپا آئے میں تجھے جا کے ان کے حوالے کریں گے اچھا یعنی کہ میرے پاپا بھی آ رہے ہیں ارے ہاں تیرے پاپا بھی آ رہے ہیں ماں پہ کائز بیس کے اوپر تو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اب جا کے دیکھتے ہیں یہاں پہ میر آیا ہے کہ نہیں ارے بھئیا میرے پاپا ضرور آئے ہوئے ہوں گے ہاں ہاں انہوں نے ہی مجھے بھیجا یہاں پہ ارے بھئیا آپ کیا کرنل ہے یا میجن ہے ابے نوبڑے میں جرنل ہوں اچھا اچھا آپ جرنل ہیں مطلب کہ جرنل صاحب نے میرے کو چھڑایا ہے ارے ہاں یار تو یہی سمجھ دے جرنل نے تیرے کو چھڑایا ہے چلو تو رہا یار سارے گاڑی سے اکی اکی سر آ جو پھر سارے چلتے ہیں میر کے پاس اور اس کو کہتے ہیں پکڑ اپنا بچہ آ تو جرنل میں لے آئے ہوں بچے کو ارے تھینکیو فرانکلین تھینکیو یار تم نے میرا بہت بڑا کام کر دیا اور تم نے سارے پیسے دے دیئے تھے ان کو ارے ہاں یار سارے کے سارے پیسے دے دیئے تھے یار وہ دوبارہ میرا بچہ نہ اٹھا لے نہیں نہیں میرا ان سے اگریمنٹ ہوگا وہ کبھی بھی تمہارا بچہ نہیں اٹھائیں گے کیونکہ میں نے ان کے تین چار ساتھی بھی مار دیا تھے تو وہ میرے سے ڈر ور گئے اچھا چلو ٹھیک ہے تو وہ اب تمہارا بچہ کبھی بھی نہیں اٹھائیں گے ان کو میں نے صحیح سمجھا دیا کہ دوبارہ میر کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی مت دیکھنا اور ہاں دوبارہ ان کی کال ہے تو کال بھی سننے کی ضرورت نہیں ویسے تو ان کی کال آئی گی نہیں تمہیں ارے لیکن کیوں نہیں آئی گی اب میں نے بتایا ہے نا کہ میں نے ان کو سمجھا دیا وہ اب یہ سارا کنٹری چھوڑ کے جارے ہیں تم نے جتنے پیسے دی ہیں وہ اب اپنی ساری زندگی ایرام سے گزار سکتے ہیں ہاں یار یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے بہرحال یار تھانکس اگین ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو تو ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں ارے کہاں جا رہے ہو تم جنرل ارے یار میں جا رہوں اپنے بنکر کے اوپر میں تو تمہارے بچہ یہاں پہ چھوڑانے کے لیے رک گیا تھا اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے ارے ادھر آو یار سارے سولجز میری بات سنو ارے جی جی سیر بولیں کیا ہو گیا اب بات سنو میری وہاں پہ جتنے بندے بھی ہم نے مارے وارے ہیں تم تینوں ڈیوٹی آف کر کے وہاں پہ جا کے ان کی لاشوں کو ٹکانے لگا دینا اور وہ بیگ لے کے سیدھا آ جانا میرے گھر کے اندر وہاں پہ پھر ہم لوگ وہ ساری پیسے بانٹ لیں گے کیا خیال ہے تمہارا ارے سیر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تو چلو ٹھیک ہے یار گائز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے ٹیک کیئر با بائی